تیرے رنگ میں رنگا ہر جمانہ ملے تیرے رنگ میں رنگا ہر جمانہ ملے تیرے رنگ میں رنگا ہر جمانہ ملے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے میں جہاں بھی رہوں برسانہ ملے ملوں برسانہ ماری کی موسیقی 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 شاما سورگ سے بھی جادا پرجرسکوں کو رہتا ہے اطلعنصہ ندبر سانے آنے میں ہوتا ہے پرچکش دیو جیون کا وکاس جہاں ایک بار پریم یکنا دیرا دگانے میں پیاری پریٹ بھومی کا پرباب ہی ہے ایسا سکت پیاری پریٹ بھومی کا پرباب ہی ہے ایسا موسیقی 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 صدا ہی جو ہم کو فرانوں سے پیارا ہے جس کی نون کنجلتاؤں میں رمتا وہ ماں سریوارا ہے سری رادھا سکراس بلاس کرے جہاں سندر یمونہ کا کنارہ ہے ایسی پریہ پریتم کی بھومی گو کوٹی دندوت ہمارا ہے کوٹی دندوت ہمارا ہے وہ مینے موہنے کو ملایا ہے وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا آنا آنا میرے گھر آنا میرے گھر آج تمہا جاؤ گا اے گھنیا گھنیا سنو سنونا ہماری بات اگر پانچ دس منٹ اور سننا چاہتے ہو تو تالی سے بات دے جاؤ پوچھو ایک بات ہماری بات بتاؤ گے گھن شامن ڈھرتا دھاری ہے کیوں جب لاکھوں پاپی تار دیئے پھر میری بار انکاری ہے کیوں تیری پریٹ نے ہم کو کیا نہ دکھایا ہاں پت نام تر کے جگت میں ہسایا چلی آئی بے خود نہ سوچا نہ سمجھا لبوں سے لگا بانسوری جب بھولایا سنا بولی بھالی وہ پریٹی کی باتیں کہاں چل دیئے جانے کیا دل میں آیا مزا خوب یہ شام تیری انفت نہ گھر کا رکھا اور نہ اپنا بنایا اور میں نے موہن کو بولایا ہے وہ آتا ہوگا 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 موت آتی ہے تم آجائے کوئی گم ہی نہیں وہ آتی ہے تم آجائے کوئی گم ہی نہیں اس نے وعدہ بھی کیا تو پانچویں دن آنے کا کیا کتنا ماسوم محبوب ہے میرا جانتا ہی نہیں کہ زندگی چار دن کے پھر بھی مجھے موت پر بھی یقین ہے اور تجھ پر بھی اعتبار ہے دیکھتے ہیں پہلے کون آتا ہے دونوں کا انتظار موت آتی ہے تم آجائے کوئی گم ہی نہیں وہ سے آتی ہے تم آجائے کوئی گم ہی نہیں جس کا یار ہے وہ بھی تو آئے آئے گا وہ بھی تو آئے چونکہ ملی آؤں کا کوئی کو آئے گا جو میرا ملی آؤں کا جاکی نہیں بھاوتا جیسے پربھو مورت دیکھیں دن تیسے میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی پر بات ہی ایسی چل رہی ہے آپ جس روپ میں ڈھاکر کو بھجیں گے نا اور جس یقین کے ساتھ یقین ماننا وہ کہتا ہے سمبند تُو بنا نبھانے میں کوئی کسر چھوڑ دوں تو پھر بات کر دیں ہماری میاں ہمیں جنم دینے والی آج سے بیس دن پہلے ان کو دھام پرابتی ہوئی وہ سارا جیون میں ایک ہی بات کہتی تھی میرا کرید آج ہے مجھے پتہ اس کے سامنے ہی مرو گی اس کے سامنے ہی مرو گی ہی آئے گا ہم ایسی سیدھے سیدھے لے لیتے تھے بات کو لیکن جس سمیں ہماری میاز پتال میں تھی برندہان میں ہم وہاں نہیں تھے ہم سنکرتن کے لیے دور گئے تھے یقین ماننا آپ اسے شام سندر گلا کیا کریں تم سے باندھا کبھی پریم دھاگا نہیں من میں ملنے کا ارمان جاگا نہیں بس جبانی تیرے گیت گاتے رہے ہم خود ہی آپ سے دور جاتے اس اسپتال میں ہماری چھوٹی بہن تھی وہ بڑی پریشان تھی ہماری میہ آئی سیوں میں تھی بینٹی لیٹک پہ بھول دیدی جس سمیں میں بڑی کشت میں تھی ماں کو دیگ نہیں پا رہی تھی سبستہ میں پتہ نہیں کہاں سے اسپتال میں ایک لمبا اچھا عویقتی آیا موں پہ پورا چندن لپیٹا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے لالی کا ہے وہ تمہاری بہن نے موں سے کچھ بولا نہیں بچپن میں بچوں کو جو کوئی مئیہ کہہ کے سمبودھت کرتا ہے کوئی ماتا جی کہتا ہے ہم پیار سے بچپن سے ہی ممی کہتے تھے تو وہ بھی یہی کہتی تھی کہ میرا گریرات بیٹا ہے نا میں اس کے ممی ہوں وہ اسپتال میں وہ بھی اکتی آیا ہماری بہن نے ہاگ سے اشارہ کر دیا روتے ہوئے کہ بینٹی لیں انہوں نے موں سے نہیں کہا ماں یا ممی کہہ کے سمبودھت نہیں کیا لیکن پتہ نہیں کیوں سری دھام وردنا ون میں رام کشن مشن اسپتال میں وہ بھی اکتی اپنے آپ کہنے لگا رہے لالی چنتہ نہ کریں اپنی ممی کی چنتہ نہ کریں یہاں پہ گر راج بابا ہے نا ہماری بہن نے دھیان نہیں دیا دو مینٹ بعد انہوں نے سوچا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں کہ ممی ہے رشتہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے پلنگ پر لیٹے ہیں جو ان سے رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بین ماں ساز کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو کیسے پتہ چلا کہ ممی ہے بولے لالی ممی کی چنتہ نہ کریں گے لاج بابا ہے نا بولے اس کے بعد میں ادھر ادھر ڈولتی رہے ڈھونڈتی رہی لیکن کئی نظر نہیں آیا اس کے ٹھیک تھوڑی دیر بعد ہمارے بشواس نے کمی ہماری ماں نے وہ سمیں وہ ستھان پرابت کیا وہ دن پرابت کیا جو بڑے بڑے سندھوں کو بھی دور لگے اور ان کا جو گر راج جی پہ روج کا کہنا تھا گر راج جی نے نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اب میں جب ہی یہ گاتی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہی کہہ رہی ہے موت آتی ہے تو آ جائے کوئی گم موسیقی 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 جو میرا مسیحہ ہوتا یہاں پہ اتنے رسک جن بیٹھے ہیں جن کا بیہاری جی سے سمبند کوئی نہ کوئی تو ہے لیکن آج میں آپ کو کچھ پرانی یاد دلاتی ہوں پورا تو نہیں گاؤں گی سمیں بھی نہیں ہے اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوگے لیکن جو برندہ بناتے رہتے ہیں انہیں میں یاد دلا دوں جب ہمارے گھر میں دادا دادی ہوتے ہیں یا بڑے ماتا پتا ہوتے ہیں کئی بار بچے نا اٹھ کھیلیاں کرتے ہیں آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی شادی بھی کیسے کیسے تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ پرانے علماری میں پھلانے کے نیچے ہماری album رکھئے وہ album لے کے آؤ ہم تمہیں سب دکھاتے ہیں تو جب اس album کو کھولا جاتا ہے ایک ایک چتر کو تو ایک بار کو مانو پھر وہ سمیں میں پہنچ جاتے ہیں ایسی ہی آج میں یاد دلا دوں مجھے وہ آج بھی منظر سہانا مجھے وہ آج بھی منظر سہانا یاد دیاتا ہے کہیں بھی چلے جاؤ جہاں گھومنا ہے گھوم لو ایک بار ہر جگہ درشن کرو ہر جگہ جاؤ لیکن ایک برندہ ون ایسا ہے جہاں ایک بار آپ نے بیہاری جی کے درشن کر لیے رادہ ربان جی کے درشن کر لیے سری رادہ واللہ جی کے درشن کر لیے تو پھر آپ باہر نہیں نکل پاؤ گئے وہاں سے مجھے وہ آج بھی منظر سہانا یاد آتا ہے مجھے وہ آج بھی منظر سہانا یاد آتا ہے وہ پہلی بار وہ پہلی بار وہ پہلی بار ورندہ ون میں آنا یاد آتا ہے وہ پہلی بار ورندہ ون میں آنا یاد آتا ہے ورندہ ون کیسا ہے کیسا ہوگا ورندہ ون کیسے ہوگے بیہاری جی رسیگوں کو بھیجا جاتا ہے سنتوں کو بھیجا جاتا ہے تو ان کے اندر وہ بیہاری جی بیٹھ کے تمہیں بھولتے ہیں کہ آؤ نا کئی جنموں سے بلا رہی ہوں کوئی تو رشتہ جرور ہوگا میری نظر کو نظر نہ آیا میری نظر کا بیہاری جی یاد دلاتے ہیں وہ پہلی بار ورندہ ون میں آنا یاد آتا ہے گاڑی دوڑاتے ہیں کئی جنہیں بس پہ جاتے ہیں کئی جنہیں ٹرین پہ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں کی بھومی پہ پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہو سب سے پہلے سمجھ چندن لگائی تھی جو پرچ رج ہم نے مستق پہ سمجھ چندن لگائی تھی جو پرچ رج ہم نے مستق پہ سمجھ چندن لگائی تھی جو پرچ رج ہم نے مستق پہ سکھت احساس سکھت احساس وہ پرسوں پرانا یاد آتا ہے وہ پہلی بار ورندہ ون میں آنا یاد آتا ہے وہ پہلی بار جب بہاری جی سے تمہاری یاری ہو گئی وہ تمہارا دوست بن گیا تمہارا سکھا بن گیا تمہارا مطر بن گیا تمہارا یار بن گیا تمہارا پتی بن گیا تمہارا دلدار بن گیا تجھے دیکھا تو بس ہم دیکھتے ہی رہ گئے تجھ کو تجھے دیکھتے ہی رہ گئے تجھ کو تجھے دیکھتے ہی رہ گیا کتنی بھیڑ تھی بیاری ہو گیا وہی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں گوسائی جی آئے بیاری جی کی پھول ما لالی اور یوں میں پھیکی کسی اور کی اور اور گلے میں کسی اور کی ڈل گئی تو وہ سوچ بیٹھا کہ آج رشتہ پکا ہو گیا وہ لاکھوں میں وہ لاکھوں میں ہزاروں میں وہ تیرا ایک اشارہ کئی جنہیں آگے کہتے ہیں دیدی آج تو بیاری جی نے اتنا پیار کیا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کسی کسی ہم کو سائن جی کو جانتے نہیں تھے لیکن پتہ نہیں انہوں نے بھیڑ میں اپنے آپ بھی کہہ دیا آگے 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 بھی آئی پی کٹرے میں کھڑا کر دیا وہ لاکھوں میں تیرا ایک اشارہ یاد آتا ہے بھولا کر ہوش دنیا کے تیری چوکھٹ پہ بیٹھا تھا بھولا کر ہوش دنیا کے تیری چوکھٹ پہ بیٹھا تھا اس وقت تا ایسا لگتا تھا کہ آئے ہم مردہ ون سے جانا نا پڑے گے ڈھیٹ بڑکی بیٹھ گئے تب رشتے دار آئے آنکھوں سے جھر جھر آسو میرے ساتھ والے آئے چلو واپس سلنا ہے یہ پاگلپن ٹھیک نہیں ہے ترہ ترہ کی باتیں سمجھا رہے ہیں چلو پھر آجانا ہمارا من کرتا ہے کہ نہیں اب یہاں سے اٹھ کر جانا نہیں لیکن پریوار والے ارے بھیا پہلے اپنی جمعیداریوں کو دیکھو پہلے اپنے پریوار کو دیکھو جب وقت آئے گا تو رہ لینا لیکن بھولا کر ہاش دنیا کے تری چوکھٹ پہ بیٹھا تھا ہزاروں 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 بے بسی میں وہ دیوانا یاد آتا ہے یاد آتا ہے پھر روتے روتے آخر بار چلے گئے سب جبردستی لے گئے بے بسی مجبوری چلے جائیں گے ہم بہاری جی بھول نہ جانا پھر بھی بلانا جلدی بلانا پھر بسا کر ملک کے مندر میں یوگل سرکار کی جھاں کے بسا کر ملک کے مندر میں یوگل سرکار کی جھاں کے بسا کر ملک کے مندر میں یوگل سرکار کی جھاں کے لکھا جو لکھا جو لکھا جو لکھا جو شامت نے اس پل ترانا یاد آتا ہے مجھے وہ آج بھی مندر سغانا یاد آتا ہے مجھے وہ پہلی بار برندہ بشا کر ملک کے مندر میں یاد آتا ہے مجھے وہ پہلی بہار مجھے وہ پہلی بہار یاد آتا ہے مجھے وہ پہلی بہار